اسلام علیکم ناظرین کروہ موام کی تاغذت اور اہم خبر کے ساتھ دمائندہ بات کروز مومنی سیم حاضر ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بی برس پرڈی کے چیرمین جناب آسف علیہ السلام داری اس وقت پنجاب میں موجود ہیں اور پنجاب میں بڑھتی ہوئی دن بہ دن اور ہر گھنٹے کی حساب سے جو معلومات وہاں سے آ رہی ہیں اور حالات تبدیل ہو رہے ہیں کل تک یہ اطلاع کی ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعتیں ہیں جس میں قاف لیگ کے جو صدر ہیں جناب چودری بروے زلاحی ان کو وزیر اعلی پنجاب جو تحریک انصاف نامزد کر چکی ہے اور وہ اگلے تحریک انصاف کے اور پاکستان مسلمی قاف ترجی سے واضح کے مسلمی اور سنی اتحاد کے نمائندہ ہوں گے اور اگلے پنجاب کے وزیر اعلی ہوں گے اور جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ایک سو چھاسی کے گولڈن ورڈ کو پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کی جماعت اور ان کی اتحادی جماعتیں اس گولڈن ورڈ کو عبور کر چکی ہیں لیکن اب سب سے جو اہم خبر ہے اور یہ جو اطلاعات پاکستان کے تمام میڈیا چینلز پر اس وقت ہائلائٹ کی جا رہی ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پانچ ایم پی اے جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ بگ گئے ہیں اور انہوں نے اپنا ضمیر بیج دیا ہے اور وہ اس وقت مخالف سمت میں جا رہے ہیں اور جو اس وقت یہ سب سے ایمپورٹنٹ چیزیں انہوں نے کتنے پیسے لیے ہیں اور کتنے پیسے نہیں لیے ہیں یہ اس کی تو بہت جلد اس کی تصدیق ہو جائے گی لیکن اب ہی ہمارے پاس یہ اطلاعات تھی کہ ایک سو اٹھاسی ایک سو اسی ارکان جو روائل سویس ہوتل ہے جو پاکستان مسلمی لیگ نون اور پاکستان کی بس پارٹی کے دیادت نے اس کو بک کیا ہے جس میں ایک سو ارسی ارکان کے رہنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ وہ روائل سویس ہیں اور وہ انہوں نے ہائر کی ہیں اس کے علاوہ آرڈ اسپیشل روم میں ریزر کیے گئے تھے جس میں اسپیشل لوگوں کو وہاں رکھا جائے گا لیکن اس کے اگیسٹ میں تحریک انصاف کے چیرمند جناب عمران قان صاحب اس وقت دہور پہنچ رہے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ عاصف علی زرداری میں خود لاہور آ رہا ہوں اور میں تمہارا خود مقابلہ کروں گا اور انہوں نے اس کے اگیسٹ میں جو اپنی پالیسی بنائی ہے جو اپنا میٹر بنایا ہے اس میں انہوں نے سب سے جو اہم کام کیا ہے انہوں نے جو اپنے ارکان ہیں ان کو بھی ایک گوٹل میں انہوں نے منتقل کر دیا ہے اور آب تک آخری اطلاعات کے مطابق ایک سو ستاسی پاکستان تحریک انصاف وافلی کے ارکان اس وقت ایک سو شیاسی ارکان جو ابھی اس وقت موجود ہیں ایک ارکان اب سے کچھ دیر کے بعد اس ہوتل میں ان کو جوائن کر لیں گے جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو حکمت عملی بنائی ہے اس ساری لوٹا کریسک کے خلاف اس کے خلاف تحریک انصاف نے جو حکمت عملی بنائی انہوں نے بھی اس کی پالیسی یہ بنائی کہ ایک سو شیاسی ارکان انہوں نے بھی جمع کر لیے ہیں تاکہ وہ بائیس جولائی کو ہونے والے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات میں اثر انداز نہ ہو سکے اور ان ارکان کو کوئی آفر نہ کی جائے تاکہ یہ اپنا ضمیر نہ بیٹھ سکے اور اس کے علاوہ دوسری سب سے بڑی اہم خبر یہ کہ دو سو پینتالیس انہیں جس جو ڈاکٹر آمد لیاقت حسن کے ساتھ جو وفات کے بعد یہ نشست حالی ہوئی تھی اس کا انتخاب پیچھ پیس جولائی کو کراچی میں تو فورٹی فائک پر ہونے چاہ رہا ہے اس پہ سب سے ایک امپورٹن چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت آزاد حیثیت میں تالے کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور دوسری ایم بعد جو ابھی تھوڑی دیر پہ لیکھ ڈیولٹمنٹ ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ کے جو شاہ ممشہ سن کے صدر ہیں انہوں نے خالد مقبول صاحب اور ایم کی بیادت پاکستان سے یہ ملاقات کی ہے اور بازابتہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ایٹ نے ٹو فورٹی فائف کے انتخابات میں ایم کی ایم پاکستان کی حمایت کرے گی یہ ایک اہم ڈیولٹمنٹ ہے اس کے بعد ٹو فورٹی فائف پہ اس پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے جبکہ جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے تھے اس میں عامل لیاقت حساب صاحب نے اس وقت اچھے سب سے لیڈ کے ساتھ انہوں نے پاکستان تیرے کے انصاف کے امیدوار تھے انہوں نے اس کو لیڈ دیا تھا اور اس نشست کو انہوں نے جیت لیا تھا اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایم کی ایم پاکستان اور دیگر جماعتیں بھی جو اس وقت پاکستان پیپرس پوالٹی بھی اس وقت میدان عمل میں دیکھتے ہیں کہ وہ نشست کو بھی وہ سب مل کے جیت پاتے ہیں یا عمران خان کا وہ نظر یہ ہے جو اس وقت پورے پاکستان میں جیت رہا ہے کیا وہ یہاں بھی کراچی میں اصل انداز ہوگا اور ٹو فورٹی فائف تاکستان تیرے کے انصاف اپنی نشست کو سسٹیم کرے گی اور اس کو چیچ جائے گی یہ چھپیس جنائی کے بعد یہ ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے گا لیکن ہمارے پاس ایک خبر جو سب سے اہم خبر ہے کہ ہو سکتا ہے جو حالات اس وقت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور آگے کی طرف جا رہے ہیں کچھ نہیں پتا کیا ہو سکے ہماری جو سب سے اہم خبر ہے تو ٹو فورٹی فائف کے الیکشن بھی آگے جا سکتے ہیں اب یہ کتنا ممکن ہے اور کتنا نہیں یہ آئندہ آنے والے حالات اس بارے میں بتائیں گے اب پروگرام اپنے ہماری اینکر محمد بسیم کو ہماری اس پروگرام عوام کی بات سے اجازت دیئے خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ ہمیں کے بعد